ابھی کہ اللہ اور میں ترانسویشن ہو رہی تھی جناب علال قلوس صاحب کے پروگرام میں تو میں نے ایک جملہ کہا وہاں محبت اہلِ بیت موضوع تھا تو وہاں ہم نے یہ عرض کیا اس ترانسویشن میں بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تو حکم دیا ہے قرآن میں اہلِ بیت سے محبت کا لیکن در حقیقت یہ حکم اقلی حکم ہے یعنی اگر تمہیں قرآن حدیث میں کہیں نابی ملے نا بالفرض کہہ رہا ہوں بالفرض محال اگر نا بھی ملے تب بھی عقلی حکم ہے اس لیے کہ عقل ہمیشہ کمال کے سامنے جھکتی ہے اوہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے فطرت میں اللہ تعالی نے رکھا ہے کسی کے علق سے حکم دینے کی ضرورت بھی نہیں فطرت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا ہے کہ عقل جھکے علم کے سامنے عقل جھکے قاوت کے سامنے شجاعت کے سامنے یہ عقل کا حکم ہے کہ انسان جھکتا ہے تو اب مجھے بتلائیے کہ علم اس سے بڑھ کر کس خاندان میں شجاعت اس سے بڑھ کر کس خاندان میں بھئی سخاوت اس سے بڑھ کر کس خاندان میں سارا دین تو یہاں پر ہے اس لیے کہ علی قطبِ عالمِ امکان ہے اس کا کبھی ترجمہ اور تشریح علماء سے بوچھئے گا یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا یہ کیا ہے عالمِ امکان یعنی پوری کائنات اس کا قطب ہے نا وہ علی شبن ابھی طالب ہے قطبِ عالمِ امکان اس سے مل سی جلی تابی نحجر بلاغہ میں موجود ہے امی المؤمنین خود اپنے آپ کے لئے کہا ہے کہ میری حیثیت اس نظامِ خلافت میں ویسی کے جیسے چکی اس کیل کے گفت گھوم رہی ہے یہاں پہ کوئی لفاظی نہیں کرنے بیٹھا ہوا میں جو ہے وہ قرآن حدیث سے تو علی قطبِ عالمِ امکان ہے اس مقام پر جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا ہے اب اس کا جو مختدی ہے ایک جملہ کہنے لگاؤں اب اس کا جو مختدی ہے علی امام ہے اور علی سے محبت کرنے والا ان کا مختدی ہے اب قبلہ صاحب ہیں امام جماعت وہ نماز پڑھا رہے ہیں وہ ہو رکو میں اور مختدی ہو سجدے میں آپ کہیں کہ نماز باطل ہے میں نے مثال دے کے کچھ کہہ دیا ہے علی کہا سخاوت کے لئے کھلا ہو اور میرا ہاتھ بند ہو اب یہ مختدی کی نماز باطل ہے تو جیسا امام ہے اس راستے کا مختدی ہونا چاہیے ویسا تو ہو نہیں سکتا لیکن اس راستے کا ہونا چاہیے مولا علی علیہ السلام ایک جنازہ تھا نقلے بالمانہ کر رہا ہوں روایت روزے کا عالم میں تھوڑا سا اور احتیاط کرتے ہوئے اور ایک بزرعالم سے سنیئے تو وہاں سے سن کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ دفن کر دیا گا نا میت کو تو کسی نے کہا کہ یا علی اگر یہ زندہ ہو کہ واپس آ جائے نا بھی تو اپکا آپ کا چاہنے والا بن جائے گا اس لئے کہ یہ قبر میں بہت سی حقیقتوں وہ دیکھ چکا ہے ہمارے لئے جو غیب ہے وہ اس کے لئے شہود ہے نا ہمارے لئے غیب ہے ہم تو پرشتوں کو نہیں دیکھ رہے بھی ہم تو منکن نقیر کو نہیں دیکھ رہے بھی ہم تو نہیں معلوم کی قبر میں کیا ہے ہمارے سامنے لیکن اس کے سامنے آ چکا ہے تو اس نے کہا کہ مولا اگر یہ زندہ ہو کے واپس آ جائے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مولا اگر وہ زندہ ہو کے آ جائے تو آپ کا چانے والا بن جائے کہ دو تو زندہ ہے تو بار پر مہنے یہ جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے دینا یہ محلت ہے علی کے راستے کے لیکن برزور حیدری سلامت بھی تو محمد وعالے محمد علیہ السلام پر